کینچی سے ٹیلی گرام آیا اس میں مہاراج نے لکھا تھا کہ تم ترنت کینچی آ جاؤ وہاں تو خیرانندی الگ ہوتا تھا مہاراج کے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا مہاراج نے اس سمیں سب انگریزوں سے منع کر دیا تھا کہا تھا کہ وہ جیلر آ رہا ہے کوئی آدمی دکھائی مت پڑھنا ہے یہاں پہ جب تک وہ یہاں آ رہے گا کوئی آدمی نہ دکھائی پڑھنا تو مہاراج نے کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو اور اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے مہاراج نے ایک ایک چیز مہاراج نے بتائی پتا جی کو کہ اس کو یہ ٹرسٹ ایسے چلے گا اس کو ٹرسٹ ایسے بنے گا برندہ ون میں ایسے کرنا ہوگا اس کے مہینے بر کے اندر ہم لوگوں کو خبر آئی کہ مہاراج نے شریع چھوڑ دیا برندہ ون میں یہ مہاراج بھی جانتے تھے کہ میں اگر اس سے کوئی چیز کہوں گا تو وہ چیز ویسے ہی لاغو کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں یا ان سے بھی چاہتا ہوں جن میں سے پہلے جن سے پرچے تھا اور اس کے بعد جب مہاراج نے انتیم میاترہ شروع کی تو انتیم بھینٹ کہاں ہوئی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دھمدشت پتکہ کا یوٹیوب چینل دستک میڈیا میں بینود شکل آپ کو ملوارا ہوں مہاراجی کے انتیم بھکتوں سے جنہوں نے مہاراجی کا ساند دے پایا ہم بیٹھے ہیں پوجے عمر محرطہ جی کے ساند میں جنہیں ہم بہت پیار سے ہم سب کہتے ہیں بلو دادا بلو دادا کا جنم نہیں ہوا تھا اس سمیسے مہاراجی کی گاتھا اور کرپائن پر رہی ہے ہم آپ کو کئی اپیسوڈ میں یہ بتا چکے ہیں آج ہم آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ مہاراجی کی انتیم یاترہ مانب دے لیلہ میں جو انتیم بھینٹ آپ کی ہوئی وہ کہاں ہوئی اور کیا کیا بات چیت ہوئی تھی یہ بات سن انیس سو تیہتر جولائی کی ہے جی میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پیتا جی ہمارے پیتا جی ہمارے رہتے تھے تو پیتا جی کے پاس یہاں ایک ٹیلی گرام آیا کینچی سے جی کینچی سے ٹیلی گرام آیا جی اس میں مہاراج نے لکھا تھا کہ تم ترنت کینچی آ جاؤ جی اچھا اس سال یونیورسٹی میں پتہ نہیں سٹرائک تھی کیا تھا میری بھی چھٹییں چل لیئی تھیں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جی تو پیتا جی نے جانے کی کے لیے کہا کہ ہم جا رہے ہیں کینچی تو میں نے بھی اچھا ظاہر کی میں نے کہا میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ تو ایک نوکر کو اور لے کر کے اور ہم کو اور پتہ جی تین لوگ ہم لوگ کینچی گئے تو کینچی گئے تو کینچی جب پہنچے تو وہاں تو خیرانندی الگ ہوتا تھا مہاراج کے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا مہاراج نے اس سمیں سب انگریزوں سے منع کر دیا تھا کہا تھا کہ وہ جیلر آ رہا ہے کوئی آدمی دکھائی مت پڑھنا ہے یہاں پہ جب تک وہ یہاں رہے گا کوئی آدمی نہ دکھائی پڑھنا منع کر دیا تھا انگریز آتے نہیں تھے بس دو ہی انگریز رہتے تھے ایک روی داس رہتا تھا اور ایک اور کوئی انگریز تھا دو لوگ رہتے تھے باقی سب سے کہہ دیا تھا کہ تمہانا مت تو ہم لوگ کینچی پہنچے کینچی پہنچ کر کے مہاراج کے درشن ہوئے اس کے بعد ہم تو اپنے ادھر ادھر گھوما پھرا کرتے تھے جوانی کا ٹائم تھا ادھر سے ادھر ٹائلا کرتے تھے کبھی ادھر پہاڑ پہ چڑ گئے کبھی ادھر چڑ گئے یہ ہی سب کرتے تھے لیکن پتہ جی اور مہاراج بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے تو مہاراج کی پتہ جی کی باتیں ہوتی تھیں بعد میں ہمیں پتہ جی نے بتایا کہ مہاراج نے سب کچھ دیرے دیرے ان کو بتایا تھا اس سمیں جب ہم لوگ پہنچے تھے یہ ہی سب بتایا تھا کہ اس ٹرسٹ کو اس طریقے سے بناو اس ٹرسٹ کو اس طریقے سے بناو تو بلکہ پتہ جی نے کئی بار ان سے کہا کہ مہاراج آپ بتاتے رہیے کہ ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں تو مہاراج نے کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو اور اس کو اسی طریقے سے کرنا تو خیر یہ چلتی رہتی تھی باتیں ان لوگوں کی ہم بھی بیچ میں کبھی بیٹے تو ہم کو چونکہ ہم جوان تھے لڑکے تھے اس سمیں ہمیں کوئی مطلب نہیں رہتا تھا مہاراج لیکن پتہ جی نے قریب قریب ہفت ہم لوگ رہے ہوں گے پانچ چھ دن بعد پتہ جی ہم مہاراج سے بولے کہ مہاراج اب جائیں سمیں ہو گیا بہت مہاراج نے روکا بولے نہیں ابھی تو رک جا ہم لوگ رکے اس کے بعد دس دن ہو گئے پندرہ دن تک انہوں نے سب سے زیادہ سمیں کے لیے تب ہی روکا تھا مہاراج نے پندرہ دن تک روکے رکھا اور مہاراج نے ایک ایک چیز مہاراج نے بتائی پتہ جی کو کہ اس کو یہ ٹرسٹ ایسے چلے گا اس کو ٹرسٹ ایسے بنے گا برنہ ون میں ایسے کرنا ہوگا ایسے کرنا ہوگا کر کے ہم لوگ مہاراج سے بات وغیرہ کر کے ہم اور پتہ جی واپس آنے کو گئے تو ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ وہ جو مہاراج کی جو مندر ہے اس کے سامنے والی جو کوٹری ہے اس میں مہاراج کے ہمارے آخری درشن ہم نے کیے تھے مہاراج کے وہیں بیٹھے رہتے تھے صبح صبح اس کمرے میں زیادہ تر بیٹھتے تھے مہاراج تو وہاں درشن کیے بڑے اس سمیں تو نہیں محسوس ہوئی تھی چیز لیکن بعد میں پتہ جی بھی ہم سے ہی کہہ رہے تھے کہ کچھ مہاراج اب کی کچھ خوش سے نہیں دکھ رہے تھے تو اب کیا معلوم تھا کہ مہاراج اس چیز سے باقف تھے کہ ایسا ہونے والا آئے اس کے مہینے بر کے اندر ہم لوگوں کو خبر آئی کہ مہاراج نے شریع چھوڑ دیا بندہ مند میں مہاراج سے آخیری وہی درشن ہوا تھا اور ابھی بھی میں آج اس کوٹری کی کھڑکی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے جیسے مہاراج مہاں بیٹھے ہوئے ہیں تکت پہ آخیری سمیں کا جو آخیری درشن ہمیں ہوئے تھے وہ وہی پہ ہوئے تھے آج اس دنیا میں دونوں لوگ نہیں ہیں مہاراج جی بھی نہیں ہے پتہ سری بھی نہیں ہے تو جو باتیں آپ کو جانکاری مائیں ان کو پتہ جی نے کیسے کریانبیت کیا جرات فراسہ بتائیے وہ اب کیسے کریانبیت کیا ہے تو پتہ جی ہی جانے کی کیسے کیا لیکن جیسے جیسے مہاراج کی ہدایتیں تھی اس کو یہ مہاراج بھی جانتے تھے کہ میں اگر اس سے کوئی چیز کہوں گا تو وہ چیز ویسے ہی لاغو کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں تو اس لیے انہوں نے زیادہ تر ہمیشہ پتہ جی کو ہی بلا کر کے کہا کہ بندہ ون کے ٹرسٹ میں ایسے کرنا ایسے اس میں نیا ٹرسٹی کیسے بنے گا بلکہ نیا ٹرسٹی کب بنے کیسے بنے گا اور وہاں کون کون ٹرسٹ میں آنا چاہیے یہ سب باتیں انہوں نے مہاراج نے اسی سمیں پتہ جی کو بتائی دی اس کے بعد یہاں لکھنوں میں بھی جیسے مہاراج نے شریع چھوڑ دیا لیکن جیسا ہمیں محسوس ہوتا ہے مہاراج کے وگرے کی ستھاپنا ہنمان جی کے بغل میں مہاراج کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ہنمان جی مہاراج کے بلکل بغل میں بٹھال لیا جائے یا ان سے وشال مندر بنا دیا جائے بعد میں وہ سب بن گیا ویسے وہ تو الگ بات ہے لیکن ان کی سویم کی کبھی اچھا نہیں تھی ہم لوگوں کو یہاں تک نہیں معلوم تھا کہ مہاراج کا پریوار ہے مہاراج کے پریوار کے بارے میں پتہ جی صرف جانتے تھے جب مہاراج نے شریعت جاگ دیا اس کے بعد پتا چلا کہ ارے دھرم نرائن جی ان کے بیٹے ہیں ان کا پریوار ہے کسی کو نہیں معلوم تھی یہ بات اور پتہ جی سے بھی اگر انہوں نے کونفیڈنس میں رکھی تھی بار تو پتہ جی کو ہی معلوم تھا اور پتہ جی نے اپنے بچوں کو کسی کو نہیں بتائی تھی یہ بات اور ہمیشہ کوئی کام بھی جیسے ہوتا تھا دھرم نرائن جی کا ٹرانسفر ہونا ہوتا تھا کچھ ہوتا تھا تو پتہ جی سے مہاراج کہتے تھے کہ تُو سونی سے کہہ کر کے جی اس کو کرواؤ تو جب مہاراج جی آتے تھے بھکتوں کی بھیڑ لگتی تھی اور مانو دے میں بھی لاکھوں چمتکار آپ نے دیکھے آپ لوگ ساتھ چھی رہے ہیں پورا پریوار تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا ان کا ایک پریوار ہے نہیں بیٹے ہیں بیٹے کے بیٹے ہیں بلکل نہیں میرے پاس ابھی بھی کئی پرانے بھکتوں کے فون آتے ہیں کہ مہاراج کا پریوار ہے ہم سے کوئی بتا رہے ہیں کہ ان کے لڑکا ہے تو میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے بھی یا ان کے بیٹے ہیں پریوار ہیں آپ کے پتہ جی کس ورس میں گئے ہیں پتہ جی کا شریر انیس سو اسی میں انیس سو اسی میں تو جو چیزیں انیس سو تیہتر سے انیس سو اسی تک یعنی لگ بھگ سات ورس سات ورس سات ورس بہت اچھی طرح اتردائیت نبھائی آپ کے پتہ جی نے بہت زیادہ ٹرسٹی کہاں کہاں کے رہے آپ کے پتہ جی پتہ جی بندہ ون کے ٹرسٹ میں تھے لکھنو کے ٹرسٹ میں تھے کیچی ٹرسٹ میں مہاراج نے ہمیں بڑے بھائی صاحب کو کہا تھا کہ اس کو رکھ دے تو تیرے لیہاں آنے جانے میں پریشانی ہوگی بار بار تو گوپال بھائی صاحب اس میں ٹرسٹ میں تھے اور بس یہی دو مندر تھے میں ان بندہ ون کیچی اور لکھنو رام رام جیچی اور رام